موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو موت کا انکار وہ نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ وہ موت کے لیے تیاری نہ کرے موت پر اس کو یقین ہو لیکن موت سے غافل لہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن موت کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا موت یہ کیسی چیز ہے کہ جس سے نہ بالشاہ بچے نہ وزیر بچے نہ کوئی مادار نہ کوئی غریب نہ شہروں میں زندگی گزارنے والا نہ دیہاتوں میں زندگی گزارنے والا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا موت ایک اٹھا الحقیقت ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ نے اس آیت میں ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس سے پتا چلا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے ایک مزہ ہوتا ہے جس طرح آپ میٹھا کھاتے ہیں اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں نمکین کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جس کو مرنے والا محسوس کرتا ہے ورنہ اللہ ذائقے کا لفظ استعمال نہ فرماتا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا اپنے عجروں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤں گے پورا پورا بدلہ وہاں تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں زکتا تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ تمہارے اعمال کو وہ ذات وہ ذات ریکارڈ کروا رہی ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے موسیقی